موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 الہی شب ہجرہ میں سہر ہے کہ نہیں میں اپنے بزرگاندے الفاظ نالی بتدا کرنا چاہنا ہوں ہزارہ ہم دن اس موسین حقیقی دے اس مالک حقیقی دے اس منعیم حقیقی دے جس ذات نے اپنی شناخت وستے اپنی مرفت وستے اپنی پہچان وستے محمد و آل محمد کون نال اشارہ کن دے فیقون دی منزل دک پہنچے نال خطاب کی تیز کہ اے اہل بیدی نبوت اگر تسا نہ ہون دے تا میں ایک انات خلق نہ کریں دا تسا ہی میرا مقصود اول ہو تسا ہی میری ذات دے مذر ہو تسا ہی میرے اسماع حسنہ ہو تہہزارہ ہم دن اس مالک دے جس ذات نے محمد و آل محمد دی دفیل پوری کنیات خلق کی تیے اور نال اٹھارہ ہزار جنس بیدہ کی تیز اون اٹھارہ ہزار جنسی جو سا کوئی انسان بڑھے اگر اسا کو ہوئی مخلوق بڑھا لے ہوئی دریاء دا کیڑا مکوڑا بڑھا لے ہوئی ہوا دا بکھی بڑھا لے ہوئی جنگل دا ہیوان بڑھا لے ہوئی نا ساڑا زور ہے نا ساڑی طاقت ہے نا جائے رشوت ہے نا جائے سفارش ہے لیکن اس محسن حقیقی نے بغیر کسی کوشش دے بغیر کسی منت دے بغیر کسی سماجت دے اسا کو اٹھارہ ہزار جنسی جو انسان بڑھے ہیں انسان بڑھا کے غد پیغام لی تیس خطاب کی تیس اے میرا بندہ میں دے کو اٹھارہ ہزار جنسی جو انسان بڑھا یم انسان بڑھا کے دے کو اکل لیتم دے کو شہور لیتم دے کو سوج لیتم دے کو سمجھ لیتم دے کو خیر و شردی طاقت لیتم خیر و شردی طاقت لے کے دے کو میں فعل مختیار بڑھا چھوڑے فعل مختیار بڑھا کے میں دے کو اشرف المخلوقات دا خطاب لیتے تا آئے میرا بندہ میں دے کو فضول پیدا نہیں کیتا یا میں دے کو اس وستے پیدا نہیں کیتا کہ میں دے کو سازار ماں میں دے کو جہنمی چھٹا میں دے کو بھادیوی چھٹا میں دے کو اس وستے پیدا کیتا ہے کہ میں دے کو ایک خاص انعام دیمنا چانا تا میرا او انعام وصول کرن وستے تیرے اتے لازم ہے تُو میرا او دین قبول کر جہرے دین وستے میں انبیاء بھیجے میں رسول بھیجے میں اوسیاء بھیجے میں اسماوی کتاباں بھیجیا تا او دین کیا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرمینے او دین نے ان ولایت جدی امیر المومنین علی جبنہ ابی طالب او میرے ڈارِ علی دی ویلا ہے جہندے اوتے خدا نے اصا کو انعام نے بڑھا ہے تا ہزار ہاں ہم دن او مالکِ حقیقی دے اس موسینِ حقیقی دے جس ذات نے اصا کو امت بڑھا اس پیغمبر دی اس نبی دی جہندی امت بڑھا نوستے انبیاء امام سلف دعا منگ جگین بارِ الہا بھروزِ قیامت ساگ امت جناب محمدِ مصطفیٰ جو ماشور فرمائے ولایت بکشیز علی این مرتضا دی جہندی ولایت اوتے جنت اتے دوزخدہ داروں مدار ہے محبت بکشیز حسن مجدبادی رومن والا بڑھا ہے او پردے سیدہ او مسافر دا او اللہ را سیدہ جنیاں بھینی کو قرآن کہنی رومنڈی تا میری بھینڈ آدھی گئے اممہ دا جایا جیرا حق گئی او بھینڈ آدھا نہیں کرسکی اممہ دا جایا ہنجون داو بیج وہ ہی وینیاں اممہ دا جایا دعا پئی کرے نیاں کیا اممہ تک لوگ اپنا کو بھی نروسین حسین تکو جاد کر کے روسن راندے تیرا اجڑا پاگ جاد کر کے روسن راندے تا ہزار ہاں ہم دن اس موسیٰ نے حقیقی دے کہ اگر ساکو حسین بادشاہ دا آزادار بڑھا جائے سا ملک شامنا ہک شہریں جندہ نا افسوس لکھا نہیں مختصر نی ٹیمی میں ہک واقعہ عرض کرے نا انہ بعد آج دیدی بھارتا ذکر انشاءاللہ کل کو اس نے ٹیم نال دا شریف گنا سو ٹیم نال ابنام صحیح کے سبی حال کرے سو مولای کے نات توفیق دے وے رج کے زہرات یہی کو مکان دے گھنو ملک شام دا ایک شہریں جندہ نا افسوس لکھنے انتا جی رہا بادشاہ ہی بڑا نیک اور صالح بندہ ہی جنہ انتا انتا کال تھی گیا تا ان دی قومی جی اختلاف پیدا تھیا ان اختلاف دا فیدا چاہنے ہوئے روم دے بادشاہ مچوں دکیا نوس بادشاہ نے ہک لک دا لشکر گھن کے افسوس تے حملہ کر لیتا اتھا آکے اس اپنا حملہ کی تا اس شہر کو اپنا پایا تخت بنا لیتا اتھا شہی کرنے دا بیٹھے آلی شان محل تیار کی تینیس عیش و عشرت دی زنگی گزریندہ پہ اپنی عیش دے ویج اتنا غرور تھی گیا اتنا سرکش تھی گیا جو خدای دعویٰ کر بیٹھے لوگوں کول اپنی ریایہ کول اپنا سجدہ کرمنا شروع کر لیتا تاہی بادشاہ دے سر دے پارہ دار ہیں تھوڑے مضمون سنوے ہو ہی میں اپنے بزرگان دے الفاظ درانا چانا چھین بندے ہیں ترہ سجے باسو کھڑ دے ہیں ترہ کھبے پاسو جیرے کھڑ دے ہیں سجے باسو ایک دنہ ہے تملیخہ بیدنہ ہے مقتل مینا بیدنہ ہے منشل مینا جیرے ترہ کھبے پاسو کھڑ دے ہیں ایک دنہ ہے میر نوس بیدنہ ہے ویر نوس بیدنہ ہے شازہ ریوس اے چھین بندے کھڑ دے ہیں اے بندے جائے میں لگی خدا خدا ہومن دا دعویٰ کی دا اور اپنا سجدہ کرامن لگا تا اے جیرے چھین بندے ہیں در حقیقت اے تحید پرستے ہیں اینا آپا دے سے اللہ کیتی ہے اے بندہ دا خدای دعویٰ کیتی بیٹھے کی تھین اینا ہوئے خدا دی ذات ای شاہر دے کوئی ایسا عذاب لے وے تے اوں عذاب دے بیچ ایسا بھی مبتلا تھی ونیوں کیوں نہ ہوئے جو ایسا کو حجرت کرنی چاہیتی ہے اینا صلاح کی تھی شام دے بیلے شاہر دین لون دے بار اینا افسوس شاہر کو چھوڑا اور شام دے پاہاڑ اندے پاس در پہ جائے بیلے شاہر دے بار ہوئے سامنے لٹھنے تا ہک آجڑی آندھا پیا ہے آجڑی لٹھے تا آجڑی سیانگی ہے دیکھے آدھے تو ساتھاں دکیہ نوس بادشاہ دے پارہ دار ہو خیرے اس ویلے رات دے کین میں دے پا جاؤ اینا مجبور ہو کے اس آجڑی کو اپنا راز دس چھوڑا اور جرا آجڑی بتا ہی او دیکھے آدھے اگر سچ پوچھ دے ہو تا میں بھی اس شاہر کو بھی تانگاں یہ بادشاہ کو بھی تانگاں اس حکومت کو بھی تانگاں در حقیقت میں بھی توحید پرستاں کیوں نہ ہوئے اگر تھوڑی سلاح ہوئے تا میں بھی تھوڑے نال حجرت کرنا جانا اے دین ٹھیک ہے آجڑی دیکھا دے اے میرے نال بھی رہی انہ کو میں شاہری چھوڑا نا تاکہ امنی چاہوانین تے میں بھی تھوڑے نال جلدہ آجڑی گیا تے والایا انہیں سفر کرنے پہن آندھی جھا دے آجڑی پچھا دیکھے تا آجڑی دا کتا آندھا بھی ہے انہ بھجایا اپنے طریقے دے نال وط دور پہنے دیکھیں دا کتا آندھا بھی آجڑی دے گول ہی سوٹی آئی انہیں سوٹی ماریے انہیں پچھنے جو ہیں جنگہ تروٹ گئی ہیں آجڑی ہونڈا آسی تے اے وط دور پہنے آندھی جھا دے وط دیکھیں تا کتا آگلے پیرانتے آندھا بھی آئی وط آجڑی پچھا بھلے ایکو کعویل لگیے انہیں وط سوٹی ماریے تا آگلے پیر بھی دے تروٹ گئیں آدھے ہونڈا آسی تا ہونڈا سا کو رام نلوینا چاہی دے آندھے پہن تھوڑا دور گئیں تا پچھا مال کے لٹھانے تا کتا سینے دے بار آندھا بھی آئی اپنا سینہ کا سیٹ کے انہیں دے پچھو پچھو آندھا بھی آئی آجڑی بھلے انہیں سوٹی بلاند کی دیس آدھے ہی کو میں سیرو مکہنا نہ آئے ہوسی تے نہ سالے پچھو آسی انہیں سوٹی بلاند کی دیس ارادہ کی تے سینے سیرج مارا یا خدا دی ذات قادر مطلق ذات ہے خدا دی ذات نے اس کتے کو انسانی زبان دے چھوڑی کتا انسانی زبان دے بھی جگویا دیا دیکھا دیا اے صحاب میں کو خدا دا حکم ہے میں بھی تھوڑے نال حجرت کرنا جانا تا انہوں کتے دی گال سن کے یقین تھی گیا کہ اساری حجرت خدا دی بارگا دی ویچ منظور ہے خدا دی نسرہ دو تائید سالے نال ہے تا ٹور پہن کوئے کافتے غار رکیم دے اندر آکے سم گئن دیکھ کے آدھے آج رات آرام کرنے ہیں تصور ایسا آپڑا سفر شروع کرنے سو رات ستے تاریخہ لکھتی ہیں ستے جو سائی خدا دی ذات نے انہوں نے ایسی نیندر غالب کی تھی جو پائنچ ساؤ سال تک ستے رہ گئے ہیں جنہاں گزر گیا پائنچ ساؤ سال پائنچ ساؤ سال دے باد اٹھی بیٹھے ہیں سو جاگ تھے ہیں کوئی آدھے لازہ ستے ہیں کوئی آدھے پہر ستے ہیں کوئی آدھے گھنڈہ ستے ہیں تمریخہ دیکھ کے آدھے یہ میں ہے میں وینا شاہریچ میں اٹھوں روٹی گھنڈہ نا روٹی کھا کے وقت اپنا سفر شروع کرنے سو تمریخہ شاہر دے پاسے ٹورپیاں موں چھپا کے آنے پے شاہر پناہ دے گول ہوایا ہے دیکھے تکیاں دیکھے شاہر پناہ دے بورڈ لگا کھڑا ہے جہنے اٹھے لکھاؤ یہاں ہے لا الہ الا اللہ ایسا روح اللہ ہے حیران و پریشان تھی گئے رات ہکہ گزریے کہ کوئی احساب ایسا نبی بھی آگئی ہے یہ کیا ماجرہ ہے یہ میں آنا پیئے اگو تے آوے دیکھے تھا نہ او شاہرے نہ او مکان ہن نہ او لوگ ہن نہ او بازار ہن ان دی پریشانی بات گئے پریشانی دے آلم ہیچ آئے ایک دوکان دار دے گول ان دے گول روٹیاں کھتیاں نیز روٹیاں گھنکے جے بھی جھت پاتے چند درم کڑھینے جہاں میں درم ڈیمر لگے تا او جہاں بندہ ہی دکان دار ان دے ہاتھ ہی جناب کی ہے اور دیکھے تھے بندہ خدا تو تا چور معلوم تھی نہیں وہ تا چور کی میں ہاں وہ تا تیرے گول جہاں درم ہن تا ایتان تک کیا نوس بادشادی موٹ لگی ہوئی ہے او کو گزر کے پانچ سو سال او دیکھے تھے بندہ خدا دکان دار کو تملیق آدھا ہے کہ ابھی میں پریشان ہاں یہ کیا ماجرہ ہے یہ رات اسا ایتھو گایا ہے تو سارے اشارتہ نقشہ بھی بدل گیا ہے اور دیکھے تھے پانچ سو سال تھی دکیا نوس بادشاہ کو پانچ سو سال تھی اچھا ترکی ہے یہ عیسیٰ کو انہیں عیسیٰ اللہ تا نبی ہے اچھا دے ہون تھوڑا بادشاہ کو انہیں سارے بادشاہ دنا ہیں عبد الرحمان عیسیٰ نبی دا کلمہ پڑھ دے و تملیقے لئے کو اپنا سارا واقعہ دسا لیکن دکان دار کو یقین نہیں آیا دکان دار تملیقے گنال لاکے بادشاہ دے گول گھنائے بادشاہ کو تملیقے سارا واقعہ دسا بادشاہ حکم لیتا کہ اس شاہر دے بیچ قدیم العمر جیرے بندے ہی تو انہوں گھنہو ساتھ بندے آگئے اور دیکھے دن بادشاہ سلامت اسا کو جاد ہے اسا کو پیوڑا رہا دسا گئے او گال کرنے ہیں کہ دکیہ نوس بادشاہ دے چھیں پارادار ہیں جرے در حقیقت توحید پرست ہیں اس وجہ دوں او اشار چھوڑ کے ٹر گئے ہیں بادشاہ کو یقین آگیا بادشاہ دے کیا دے تسان سارے وستے بحث فخر ہو خوش کسمتی تھی گلوزی تا اسا تھاکوں استقبال کر کے تھاکوں شاہری چڑنا چانے آگئے ہیں دیکھے جہاں میرے پہاڑی دے قریب ہیں تا تملیخیں دے کیا دے بادشاہ سلامت تو اپنا لشکری تھی روکچا متا او سمجھیں میرے نال جے ساتھی یو دکیہ نوس آگیا تا اے تملیخیں نے آکے سارا واقعہ بیان کیتا بادشاہ آخا مہربانی کرو تسا خدا دیا اجیب نشانیاں چون ہک نشانی ہاؤ تا مہربانی کرو شہری تشریف گھنو صحابی ریکی آدھین بادشاہ سلامت دریگال ٹھیک ہے لیکن جس ذات نے سا کو پانچ ساو سال تک ستہ رکھے اساری اون ذات دے گویلتا جاہے اسا کو اتنے تک ستہ رکھے جہرہ نبی وستے ساری کے نات خلقی دیز جہے تک او نہیں آدھا اسا ہوندی زیارت نے کر سکتے تسا اتنے تک ستہ رہ مجھے بادشاہ کو گل پسندے بادشاہ وال گیا وقت سم گئے تاریخ آدھی ستے جو صحیح تا پانچ ساو سال وقت گزر گیا یہ ستہ رہ گئے گزر گیا ہزار سال سرورے کہنات دا زمانہ آ گیا سرکار مسجد نفیس بیٹھے واز شروع جبریل نازل دی گیا اللہ دہ حبیب خدا دی ذات باد توفہ درود و سلام دے ارشاد پئی فرمے دیا ام حسیب تا انہ صاحب القاف ور رکیم کانو من آیاتنا آجابا اے میرا حبیب صاحب قاف دا کسا میری آجیب نشانیاں نے بھی چوک نشانی ہیا تائیم کرچا اپنا جانشین بھیچا انہوں کو بن کے میرا پیغامی دے اور اپنا تغمہ بھی پڑھا سرکار جی میں بیٹھے اپنا واز بند گیدہ نے سرکار دے کے فرمین نے ایسا حابیو نگو خدا دا حکم تھی ہے شام دے بھی کوئے کافتے غار رکیم دے بھی چند صاحبی سوتے پہن کوئی حیث بارے بھی جوجی رہا من کے میرا پیغامی دے بھی میرا کلمہ بھی پڑھا بھی انس بن مالک تلہ زبین تے سلاسا اے چھین بندے اٹھے کھڑے یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے دا سا بھی لئے سرکار اجازت ریدی انہ زادے راہ بھی گھیدہ تیز رفتار گھوڑے بھی گھیدے تے ٹور پہن ایک مہینے دے بعد اے ول یا رسول اللہ اے واقعی سچے سوتے پہن لیکن اسا بڑا سجاک کریں دے رہے ہیں اور تمہیں دا پاسا بھی نہیں ولایا اور سجاک سارے گولتا نین تھی سرکار وقت مجمج لٹھا فرمینین کوئی ہے تھوارے بھی جوں جیرا میرا کلمہ ہی پڑھا گئے میرا پیغام ہی دے آئے تاریخہ لکھ دیا اوہ اٹھا جیرا ہمیشہ اٹھتا رہا دا ہے علی المرتضی عرض کریں ہاں کا اجازت ہوئے تا غلام حاضرے سرکار فرمینین جالی تو بھی لگا من نہ چھین کو بھی کھتیوائیں تاکہ اے ڈے گھنے میڈا اصلی جانشین کھونے اے ڈور پین یہاں دے پین مولا علی یگوے اے چھین پیچھوں آنے پین ڈھک بیک وارکا بدے مرینین نہ زاد راہ کی تیس نہ تیز رفتار بھوڑے کھتے نے اسے دور بھی ہے شاہر دے باہر وار ہے علی ان مرتضی نے اپنے من دے چادر لائیے چادر زمین دے بھی چھینے اے ڈے کیا دن جار نہیں دیتا گھوڑے بھی ہی گھی دے ہی کمہینے دا سفر ہے سرکار فلمین نے مروڑ نہیں اس چادر دے بہو چادر دے بہے گئے سرکار نے اشارہ کی دے مولا علی دی چادر تاریخ آدھیے جی میں سلمان بن دعوت حواج پرواز کریں دا ہی علی ان مرتضی دی چادری میں پرواز کریں دیانیے شام دیویچ آگئے کوہ رکیم دیویچ داخل تھی گئے تم مرزا دبیر اس جا دے آدھے کوہ رکیم پر جہاں علی کا گزر ہوا اور غر میں نبی کا وسی جلوہ گھر ہوا چہرے کی آب و تاب سے روشن وہ گھر ہوا چہرے کی آب و تاب سے روشن وہ گھر ہوا رکھے علی تھا کہ ہر چند آب تاب سے اصحاب کاف ہو گئے بیدار خواب سے سرکار فرمائے السلام علیکم یا صحاب کاف و رقیم صحابہ نے فرمائے علیکہ سلام یا امیر المومنین وسیع رسول اللہ سرکار دے کے فرمائے صحاب کاف میرے گولو پہلے ایک بندے آئیں تھوک اسے جاک کریں سرکار سجاگ نوت ہے میں سلام گھتا ہے تو سرکار سلام دا جوابی دیتا ہے نان میں کو امیر المومنین یا کھنے اور میں کو وسیع رسول یا کھنے تو ہم کی میں پتا ہے جو میں امیر المومنین ہاں میں وسیع رسول ہاں یا علی جنہیں ایسا ستے ہاسے سرکو جبریل خبر لیتی ہے جنہیں اکسا سجاگ تھی سرکو سجاگ کرن والا علین مرتضا ہوسی وہ آخری نبی دا وسیع جانشین ہوسی تا سرکار نے انہ کو رسول دا پیغام بیتا انہ کلمہ سرکار دے حد دے پڑ چھوڑا اور امت مسلمہ نویج داخل تھی گئے یا علی بیٹھیں نال صحابی بھی بیٹھیں سرکار رہ کے فرمنل صحابے کاف ایلس ہو تھوکو جو ہزار سال تھی گئے تو سا ستے پڑے ہو سال نویج گناہ سجاگ بھی تھی نہیں ہو یا کوئی نہ لے کہہ دن ہاں یا علی ایسا سجاگ دھنے کہہ رہے موسم یا علی زلحج لگ تو سوتے ہیں صبح و شام جب جڑیا چاند محرم خوشی ہو گئی حرام پیارا خدا کا بندہ کوئی حسین نام ہے اس پہ ازل سے مظلومیت کا اختدام کوئی حسین نام سلیدہ ہے زلحج تک تو سوتے ہیں صبح و شام جب جڑیا چاند محرم خوشی ہو گئی حرام پیارا خدا کا بندہ کوئی حسین نام ہے اس پہ ازل سے مظلومیت کا اختدام کوئی مظلوم حسین سلیدہ ہے اون دے وستے اصا سال جھک دفا سجاک تھینے ہیں مولا فرمینل صاحبے کا فیلسا ہو تھکو سجاک کون کریں گا ہے تھکو کون سیند ہے جو محرم دا چند چند کی ہے یالی جبریل آنگ ہے آگے سکو سجاک کرے دے سکو آدھے اٹھو ساپ کہبا لے تھکو عمر ہے زلجلالی اوپھو رووو اوپر دیسی کون جے کو گئی نہیں رو مڑوالی اچھا جب بھیلا کے سجاک کریں گا ہے ہا جا علی جا علی مولا علی جیولے گال سنیے مولا علی رج رنے اے دے کیا دیں جا علی کیا تو سا حسین کو جان دے ہو مولا فرمینل رہا میں غریب دا پودرے ہیں جا علی اے دے ساو حسین مریدہ رہی ہے دے تو سا لے دے رہے ہو نہیں صاحبے کا حسین دہل مادی جھولی دے بھی چھے پیتا خدا دے ذات نے حسین دی شہدہ دی خبر زمین آواس مانتے پھیلے پھیلاری دی ہے یا علی اے دے ساو حسین کو شہید کون کرے سی اندہ بدلہ کون گھن سی فرمینل امہ دے رسول دے بھی جوں بددرین قوموں کو قتل کرے سی میرے آبار ہوا بیٹا میدی آسی دے اندہ انتقام گھن سی انہیں قدمہ دے ہتھ لائے لے دے کیا دے جا علی خدا دے باہر کا آج تیری پڑی منی جے خدا دے گوڑ سا کو دعا مانگ دے اصاری علتہ جاہے اصار اتنے تک ستے رہے ہو جوں یہ تا تیرا بار ہوا بیٹا نہیں آن دا اصار اون دے نار رل کے حسین دے قاتلہ دو بدلہ دنوں تا دعا ہے خدا ولی زمانہ دا جلد ظہور کرے زہرہ دی جائی دی خوشیاں مناوے اصار دے کان دی حسرہ دی پوری تھی وے بس شیعہ نے حسین چند محرم دا نظر آگئی ہے کس چند کو ہر کہیں ڈٹھے کنہاں سفر جڈٹھے کنہاں وطن دے ڈٹھے شیعہ نے حسین جہاں ولی دا چند نظر ہے مومن دیا کہ ہی میں بزدی پڑی ہے جی میں بارش دا پانی بزدہ ہے ساری خزا سوک بار تھی گئی ہے شیعہ نے حسین ہر کہیں چند کو ڈٹھے لیکن جی میں حسین ڈٹھے ہی میں کہنے ڈٹھا ہی میں اکبر ڈٹھے ہی میں کہنے ڈٹھا آل محمد نے قیدہ پیغام سمجھا ہے حسین بادشاہ نے موتہ پیغام سمجھا ہے ٹھیک ایک دفعہ چند دو ڈٹھے نم نو دفعہ اکبر دو ڈٹھے شیعہ نے حسین مدینہ دیوی جھیک روح نے اس چند کو ڈٹھے ہی میں فاطمہ صغرہ چند کو ڈٹھے ہی میں حسین ہی نہیں ڈٹھا صغرہ نے چند کو چند نہیں سمجھا اکبر سمجھا ہے منزلِ قیطانیہ دے دیرے لگے ہوئے بھیر دے خیمہ جو حسین بادشاہ ہی میں بہر آجائے ازادارو مولادی نظری میں آسمان دے پئیے چند محرم دا نظر آجائے مولادی مو جو بے ساختہ نکلے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا اِنَا 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 جَوْم ازادارنِ حسین تاریخ لکھ دیئے حسین بادشاہ اتنا رنہ ہے اتنا رنہ ہے جو سارے مرد دے مستوراں جمع تھی گئے آباز دے جس ہمتے لرزہ تاریے آقا خیر ہے رونے کیوں ہاؤ فرمینِ آباز کیا خیر ہے سامنے دیکھنا چند محرم دا نظر آگیا ہے زہرہ دے یہی دیکھے فرمینی اِنَا جَا 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 تیرے لے دا چند نظر ہے میڈا ہان لانا میں امانی جائی تیرے پھرا دی زندگی دا آخری چند میڈی موت دا چند نظر آگی ہے سیانِ حسین ہی میں بی پیان دے بچ ماتم شروع ہے کوراں ماتم دا بھرپا ہے حسین بادشاہ کو کوئی خیال جو آجائے مقدمین ہی میں پڑھ دے ہیں حسین کو کوئی خیال جو آجائے حسین بادشاہ نے سجے جٹھے والکھبے جٹھے آباز عرض کرن دے آقا خیرے کہ گونے دے آؤ آباز میڑھنو رکھین دا گھومے میں گو اکبر نظر نیاں دا حسین پادشاہ ہی میں آوے دیکھے تاکیاں دیکھے سدوی کنات دے باروں شہزاد ایک بردائی میں چو بی جہتھے ہجھ میں آبازین مو مدینہ دو ہے ہزاروں گتار شہزادہ روندہ کھڑے حسین پادشاہ ہی میں بچڑے کو روندہ نٹھے حسین سبردہ خدا ہی سبردہ پہاڑ ہی بچڑے کو روندہ حسین نہیں دیکھ سکا اپنی آباد نال حنجو پونجیہ نے ہی میں بچڑے دیکھا لیج بہیاں پادیاں نس جا کرمہ دن بچڑا پیو کولا لے تھا کیوں بہتا رونگا ہے بابا سابر دیکھنا چند محرم دن سے راگی ہے بابا میرے وعدہ اللہ چند چڑھ گیا ہے حسین پادشاہ ہی میں بچڑے کو ہاں نہ لائے کہہ لے سید رکھ سار دے بوسا لے دے کہہ ملے کھب رکھ سار دے بوسا لے دے سیدرے کیا دے آؤ میرے اللہ راسی بچڑے آؤ میرے غریب بچڑے بچڑے باپے دے غربت آ گئی دے اتھا پیو دے بذر گل لگے کھڑے اتھا مدینے دے رچ گیری حالہ دے امہ حانی دے نال آنی پئیے بار بار آسمان دو نے دیے امہ حانی دے کہا دیے بچڑا خیر آسمان دو کیوں نے دیے امہ حدالی دیکھنا حساب کرنا آج چند محرم دے نظر آنے ہیں میرے غریب بچڑا چند چند نا ہے شیعہ نے حسین آنی جھا دے چند قدم گئے ہیں امہ حانی مونڈے دے ہاتھ رکھے ہیں صغرہ مبارک یا جی خیر مبارک چند محرم دے نظر آ گئے ہیں ہی میں چند پاسے نگاہ کی تیس چند کو چند نہیں سمجھا اکبر سمجھے بے صافتہ مو جو نکتے ہیں ایلی اکبر ایلی اکبر ایلی اکبر یہ میں شہزادہ کھڑا آئی بے کیا دن بابا میں کوئی بھینڈ دکھا بابا چند نظر آ گئے ہیں میں لیکھنا چاہنا کی ہی میں بدوی نکتی ہے حسین پادشاہ نے ہی میں اشارہ کی تے پر میں دن ہاں بچڑا لیکھنا جی ایلی شہزادہ نظر کی تی ہے دیکھے تا کیا دیکھے امہ حانی کو فاتمہ صغرہ آ دی کھڑی آئی نانی دیکھے ملے دکھا چند نظر آئی ہے تو روندی کیوں ہے ڈاڑی ہونتا میلے روند روند موسم گزر گئے ہیں ہونتا میرے خوشیاں دے موسم آ گئے ہیں شہزادہ دیکھے پر میں دن بابا صغرہ دی کال سڑی آنا ہاں بچڑا سڑی بچڑا صغرہ سچا دیئے بندیاں آس امیتے جیدے رہنے شیعہ نے حسین سرہ بزرگی میں پڑھ دا ہی فاطمہ صغرہ چند کو ڈٹھے خوشی دیکھ انتہا کوئی نہیں دوئے آسے سٹھک چھوڑیں مدینہ دیاں گلی ہاش دوڑ دیاں دیئے اہلی اکبار اہلی اکبار اہلی اکبار امتا جایا کیری چھاہتیں دیرہ لائیا ہوئی حویلی چاہیے ساری حویلی سوئی نظر آئیس سیال حسین مدونگ البنین گلوئی دالی میرا بھیرہ تو نہیں آیا نئی بچڑا دیرہ بھیرہ نہیں آیا امین سلمہ گلوئی شیعت نانی گل آیا بیٹھا ہو سی نانی میرا بھیرہ آیا ہے نئی بچڑا دیرہ بھیرہ تو نہیں آیا سوچے سیخت چاچے گلوئے بیٹھا ہوئے محمد نفیہ گلوئی دیکھتے ہیں جاچھا اے어를 crosses میرا بھیرہ تو نہیں آیا نئی بچڑا دیرہ بھیرہ نہیں آیا سیال حسین فاتمہ صغرہ جناب عبداللہ گولوائیے دیکھے فرمینیے چاچا میرا بھی راہ تھا نہیں آیا نہیں بچڑا تیرا بھی راہ نہیں آیا جناب عبداللہ دیکھے فرمینیے صغرہ آئے خیر ہے ایری بیتاب کیوں ہے چاچا تے کو پتہ نہیں چان محرم نظر آگی ہے چاچا میرے وعد اللہ چان چڑھ گی ہے اللہ بھائے میں کو بھی راہ گھنڑا نبیہ ہو سی ازان درانے حسین میرے ساری حویلی سوئی نظر آئیے میری سینڈ دھوی آواز تا نہیں لگا جناب عباس دیکھو پتھرے نا جیندے ہو بیدلے میری سینڈے گا دیا ہو بیدلہ میرے دمی نگلا جا شار دے بار بار میں نے میں بھی راہ دا استقبال کرنیا میرا پیلا پاوے میرا بھی راہ میں گوھنڑا نبیہ ہو سی شیانے حسین اینڈویں بھی راہ ٹور پین ہی میں شار دے بار بار راہ کرنے میری سینڈے ہی کاتھی میں متھے دے رکھے دیکھے پھر میں جاؤ بیدلہ نظر کر کوئی کھوڑے سوار نظر آنے نئی مرشد زادی اچھا بیدلہ لہ بھا میں آدھا پیا ہو سی تھوڑی دیر گزری آو بیدلہ کوئی کھوڑے سوار نظر آنے نئی مرشد زادی اچھا لہ بھا میں آدھا پیا ہو سی تھوڑی دیر گزری آو بیدلہ دیکھو پیلا پیرا نظر آنے مجبور تھا یہ سامنے کا دربان کھڑا آئی مدن دربان کو میرے پھرا دی خبر ہوئے یہ میں قریبہ کھڑی ہے دیکھا دیا دربانے دسا میرا پھرا دا نہیں آیا نہیں میری سینڈے کے آدھیے مجبور درہنے حسنے سر بزرگی میں پڑتا ہے میری سینڈے کے دربانے دسا کوئی سمندھ کھوڑے آلا ریٹھا ہوئی دربانے کے دے بی بی پیدھے باپے دا پچھ دی ہاں میں اگے جو آوے آول چاچے دا پچھ دی ہاں میں آج سمندھ کھوڑے آلے دا کیوں پچھ دی بھئی ہے دربان ٹیکو بتا نہیں چند محرم میں مظر آگی ہے میرے وعدالا چند چڑ گی ہے عزادرہ نے حسین نیحلے کی ہے حسین پاد شادی دی مایوس جو تھے یہ اوپے دھلا بار بار دسلیا لیندھے میری سینڈے کے فرمین یا اوپے دھلا آج ہر والجلوں آج نہیں دا لبھاوے کل ضرور پوچھتا ہو سی جنا ٹورا ہی دا میں گوا دی آئے میں گوا دا ہی پہلی گوا بیسا جے پہلی گنایا دا صدوی کو ضرور آسا عزادرہ نے حسین میری سینڈ گھر دے پاسے ٹور پئیے انہوں توفان دا زور چڑے شیانِ حسین میری سینڈ دا بھی آواز تنی لگا اونچھا دے آئیے جی تھا ٹور دے لے اکبر میں پیرے لا دیتے شیانِ حسین انہوں بدل لے گا جو ماریے گرمی دا موسمیں بدل دی گا جنے صورا دے ہاں دے گہرہ اثر کی تے ایک آدھ ہی راگ دو کی تیس ایک آدھ بدل دو کی تیس ماری سینڈ یہ درو کیا دیئے جو چڑے نی بدا لفیرہ کے دے اکبر مارا پیرہ کد یا گو یا جو چڑنی بدا لفیرہ کے دے اکبر کوئی مارا پا آنی آنگون میرے بدل کیاں دے پل پل پچھتے بیٹھی وال وال کے میں بھوٹ جو سمجھی کہہ رکھا وہ ویسال دی اکبر ولیاں ساد سبا لگے کو جاں اوڑ وطن دے والا میں نے اسے دا ویروڑا میٹھے ونجھے نمی ماردیاں موڑا میں نے اسے دا ویروڑا میٹھے ونجھے نمی ماردیاں موڑا نا پوغن قضی اے پادشاہ کو ادھے بالی وے طلوے دے عجو وانگی یتی ملا راسی دے جہ دے درد غنہ بکھڑا دے عجو وانگی یتی ملا راہ دے 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 سلیم کوئی نا پالا کو سم وین روہ دے روہ دے عجو بال حسین ندر دے عجو وانگی یتی ملا راہ دے دے حسین ندیم دے ہوندے دے عجو وانگی یتی ملا راہ دے عجو وانگی یتی ملا راہ دے 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 عجو وانگی یتی ملا ت لوح کہو وانگی یتی ملا راہ دے نا پالا جواں بکھڑا راہ پالا کیور عجو آپ کو سموال رہ ملا راہ دے لے حسین ندر دے ایوانگ لیسو ب Ferrari موسیقی موسیقی